اسلام ناظرین کامر اسلام آپ کے ساتھ میں حاضر ہے پورے ملک کے اندر اس ٹیم جو ہے ہر بندہ جو ہے کینڈا کی طرف اور ڈیفرنٹ کنٹری کی طرف جانے کے کوئی خواہش کا اظہار کر رہا ہے میرا حیرت ہے کہ میں کوئی ریسٹر سے بلانگ کرتا ہوں تو مجھے ریسٹ کی کالز آتی ہیں لیکن بہت کام آ رہی ہیں جتنی کالز مجھے کینڈا کی بہت جانے کے لیے کالز آ رہی ہیں اور اس کے اندر انتشار اس کے اندر اس کے اندر ہیزٹیشن اس کے اندر لوگوں کو صحیح راسانہ ملنے اور پہلوس ایسی جیپ سی پڑھ لکھے لوگ بھی شامعہ ہیں لیکن وہ بھی ایلوکریٹ جیسے بہیو کر رہے ہیں ناظرین نو ڈاٹ ہاں ہر جگہ پہ اچھے لوگ ہوتے ہیں تو ہمارے پاکستان میں جہاں پہ برے لوگ ہیں وہاں پہ اچھے لوگ بھی بہنجود ہیں آپ ان کا انتخاب کریں ان کا انتخاب کے لیے یہ میری ویڈیو جو ہے اچھے میں نے اپنا تھوڑا سا انٹردوشن آپ کو فردہ کروا دیتا ہوں ناظرین میرا نام کمری اسلام ہے اور میں صفہ مارکٹنگ کو چار سال سے رننگ میں لے کے آ چکا ہوں چار سال سے میری کمری اسٹرابیشن اسلامباد کے اندر لاہور میں بھی میرا آفیس ہے اسلامباد میں میرا آفیس ہے لیکنکہ میرا رہائی اسلامباد میں ہے زیادہ ٹائم جنا میرا اسلامباد میں گزرتا ہے تو ناظرین اس وقت جو یہ بیڑا اٹھایا میں نے ویزا پروسسنگ کے حوالے سے میں خود بھی ایکسیڈنٹلی اس میں نوال ہوا ہوں کیونکہ دو ہزارت پارہ کے اندر میں آرڈی کام کیا تھا لیکن اس کے اندر میں ڈپلومیٹک میں رہتے ہوئے میں ویزے کے پروسس کروایا کرتا تھا ویزا لگوایا کرتا تھا خود امیسی میں جا کے جب میں جاب کیا کرتا تھا تو اب میں جب میں نے جاب کے بعد جب میں اپنے سٹڈی کو کانٹینو کیا تو مجھے پاسپونڈ کرنا پڑا ناظرین بات بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ میں نے 2018 میں اپنے ریسٹڈ کو جوائن کیا اور ریسٹڈ کو اپنے اس لیول پر لے کے آئے ہوں یہ میری کسی رکاوش ہے اس کے پیچھے نہ تو مجھے کسی نے سپورٹ کیا نہ تو مجھے آئی تک کسی نے گائیڈ کیا اور نہ ہی مجھے کسی نے فیچر کے آنے کے لیے مجھے جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ یہ راستے میں جا رہے تو آپ بتاتے ہیں بھائی یہاں سے ریکاؤٹ ہو سکتی ہے ایسا کوئی سین نہیں ہوا تو جو بھی ہے تھوڑا بہت جیسے بھی میں نے کیا ہے کوشش کر کے یہاں تا پہنچاؤ تو ناظرین میں میں نے بڑی میند کر کے اپنی مارکے میں نام پیدا کیا ہے جو دو سبا مجھے جانتے ہیں مجھے امید ہے کوئی بھی میں اسے نراز نہیں ہوگا اگر پھر بھی کوئی نراز ہو تو اس کے لیے مانتے ہیں تو وہ مجھے رابطہ کر سکتا ہے جو بھی اس کے درمیان میں معاملہ ہوگا تو ہم اس میں بیٹھ کے تسلی سے بات کر کے سکتے ہیں لیکن میرے ابھی تک مجھے کوئی ایسا رسپونس یا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تو جب آپ اتنی محنے سے یہاں تا پہنچتے ہیں تو آپ کبھی بھی نہیں سوچیں گے کہ آپ کوئی اور کاروبار ہو یا یہی کاروبار ہو ریئر شیڈ کا تو آپ کوئی ایسی گلتی کریں جسے آپ کے ریلیشن میں فرق آ سکے کیونکہ میرا کام جو ہے پیسہ سے لگاؤ ہوتا ہے سب کو لے کے اتنا لگاؤ نہیں جتنا میرا ریلیشن کے ساتھ لگاؤ ہے میری کوشش چاہی ہوتی ہے کہ جو صاحب باہر میں سے اٹیچ ہو کسی بھی انگل میں وہ میرے ساتھ مخلص ہو کے صاحب نیز کے ساتھ جوائن کروں اور ہمیرا یہ ریلیشن جو ہے وہ اور اچھا ہونا چھوڑ ہو جائے بیشمار کلائنٹ شای سے ہیں جو کسی اور کے کلائنٹ سے جنہوں نے مجھ سے کواردنیشن کی اور میرے موبائل کے پر جب کالز آتی ہیں تو چاہے وہ میرے ساتھ چیز بائے کی ہو یا نہ کی ہو میرا فرائز میں شامل ہے تو میں گائیڈ کروں ناظرین اسی چیز کو لیتے ہوئے اب جو کینڈا کا اور یہ جو ویزا پروسس کے اندر جو معاملہ چل رہے ہیں اس وقت تو میں نے مارکر میں دیکھا کوئی پچیس لاکھ مانگ رہا ہے کوئی تیس لاکھ مانگ رہا ہے کوئی پہتیس لاکھ مانگ رہا ہے اور اس کے لیوہ دوگ بھی وہ ریڈی ہیں دینے کے لیے ناظرین ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرا ہے کہ تو اسلام آباد میں آفیس ہے لاہور میں آفیس ہے تیسا میرا آفیس کینڈا میں جوائن ہو چکا ہوا ہے ہم سرٹیفائیڈ ہیں اور الحمدللہ ہم اپنی جتنی بھی ویزا پروسسنگ کام کروا رہے ہیں ہم جس کو کینڈا کی جو میری ٹیم ہے اس کے طور میں کرواتا ہوں تاکہ کوئی سی قسم ambiguity نہ ہو ہمارا کیس جو ہے الحمدللہ وہ successful ہو کے واپس آئے ابھی تک ہمارا جتنی بھی کیس گئے ہیں الحمدللہ کوئی بھی کیس ہمارا ریجٹ نہیں ہوا اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری جو ٹیم پاکستان امید ہے ہم پہلے خود پوری ورکنگ کرتے ہیں پورا نیلیسس کرنے کے بعد جب تک ہم خود مطمئن نہیں ہوتے تو ہم کیس کو فارور نہیں کرتے جب ہم مطمئن ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کیس کو کینڈا اپنی ایکسپرٹ ٹیم پہنچاتے ہیں وہ پھر اس کو پر ورکنگ کرتے ہیں پھر اس کے بعد پروسس آگے چلتا ہے تو ایک پورے پروسس جاتا ہے اور پانچ چھے لوگ جو ہے آپ کے وقتوں پہ وقتیں جو ہے وہ چیک اوٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر جا کے ہم اس کو فائنڈاسپ کرتے ہیں جو اس کے اندر جو مستیکس ہیں وہ کام سے کام مل کے نہ ہونے کے برابر مل کے ختم ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کیس سٹسفولی جو ہے وہ acceptable ہو جاتا ہے کینڈا کی بیسی کے اندر ہو یا کوئی بھی بیسی کے اندر جب آپ کیس جاتا ہے obviously کوئی نہ کوئی اسی ریزن ہوتی ہے جس کے بنا پر آپ کیس ریجٹ ہوتا ہے تو بیشپا لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں جو پیسہ بھی لگا چکے ہیں ایسا پچھ لگا لیکن اس کے باوجود بھی ان کا کیس ریجٹ ہو رہا ہے اس کے کوئی نہ کوئی ریزن تو ہے نا جو کینڈا کی بیسی کے اندر جو صاحبان بٹھے ہیں انہوں کیا ضرورت ہے آپ کیس کے ریجٹ کرنے کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ ریزن ایسی نہا ان کو ملے جسے وہ ریجٹ کر سکے تو ناظرین میں ہم آپ کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں ہم کو بتا بھی رہے ہیں اور بہت سے دو سباب ہیں جو فیملی سے جانا چاہتے ہیں کپل جانا چاہتے ہیں انڈیویز جانا چاہتے ہیں تو پہلے ہم ان کی سی وی ڈیمانڈ کرتے ہیں اسی وجہ سے سی وی کے بعد پھر ہم نیلیسز کرتے ہیں کیا یہ کپل جا سکتا ہے کیا یہ فیملی جا سکتی ہے تب اس کے بعد ہم کو نیفارم کرتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے کینڈا ایسی ترشیف دیکھ جا سکتے ہیں آپ جس کنٹری میں بھی جانا چاہتے ہیں مولکی دنیا کی کسی کنٹری میں بھی جانا چاہتے ہیں تو اس میں کیا کا تریعہ کال اپلائی کیا جا سکتا ہے جس سے آپ کی جو ہے سی وی اسیپٹ ہو آپ کا جو کیس ہے وہ اسیپٹ ہو تاکہ جس مقصد کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ رسیس کہہ رہے ہیں میرا آفیس ہے میرے آفیس ترشیف لائے ہیں آپ تب ہی ملے پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو بنانا کا مصد یہ تھا کہ کراچی میں لوگ بیٹے ہیں ہیڈرہ بیٹے ہیں کوئٹہ بیٹے ہیں جو نہیں آسکتے ہوں یہاں بیٹھ کے ان کو سلسل پروائیڈ کر سکتے ہیں لیکن ان کو مجھ پر ٹرس کرنا پڑے گا ان کو تھوڑ سا یہ چیز کرنے پڑے گی اور کیونکہ میں اسی سی پی سے ریسٹون ہوں اچھا اس کے وجہ آپ پیمنٹ آپ کرتے ہیں یا ڈاکومنٹ دیتے ہیں تو آپ کو جو بھی تو حفظات ہیں اسے آپ شیئر کریں اس میں تابعہ ہم آپ کو اس کے بارے میں ایویڈنس بھی دیں گے ہم آپ کو اس کی ریسیپس بھی بنا کے دیں گے تاکہ آپ بھی ہر چیز سکیوریبل ہو اور جیسے سے کیس جس رنگ میں جائے گا جیسے پروسس میں جائے گا تو وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے آپ کا پورا حق ہے کہ ہم آپ کو ہر چیز سے اگاہ کر سکیں یہ تھوڑ سے تاویل ہوگی ہے ویڈیو اس لئے معذرت ہے لیکن یہ بتانا بہت ضرور تھا آپ تک یہ انفرمیشن دینا انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا بلے جیچے کہ میرے آفیس سے شریف لائیں آپ سے ڈیل بھی کریں گے بات بھی کریں گے آپ کا پروسس بھی جاری کریں گے مجھ امید ہے کہ یہ چیز آپ کو اچھے لگی ہوگی اور آپ اس میڈیو کو فردر بھی اپنے دوستوں تک زور پہنچائیں گے شکریہ